براتی اور دلن کے بجائے میت لے کے گھر واپس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دیلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھیں سنتے کانوں آپ کو رائے شاید کا سلام امید کرتے ہیں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اور میں بھی اللہ پاک فضل و کرم سے اور آپ سب بین بھئیوں کے دعاوں کے وجہ سے کرکل ٹک ٹاپ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں سوچل میڈیا پہ کے ایک دلہ ہے تو وہ جب گئے دلن لینے براتی اور دلن کے بجائے میت لے کے گھر واپس ہے میرے ساتھ آج موجود ہے ابو بکر بھئی تو انسان جانتے ہیں کہ اصل میں وہ وقوع کیا ہے تو ڈیٹیل بتائیں گے ابو بکر بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو کسی شائر نے کیا خوب کہا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں یہ پاکستان کا شہریں ڈسکا وہاں کا ایک گاؤں ہے وہاں پر شادی کی تقریب جاری تھی اور یہ دلہ اور اس کی پوری فیملی بارات مطلب باراتی اسمیت یہ گئے ہوئے تھے دلہ لینے کے لیے تو میرے جھال کے اندر تمام جو باراتی آئے ہوئے تھے تمام لوگ آئے ہوئے تھے ان کو کھانا کھلایا جا رہا تھا اور دودھ پلائی کی رسم جاری تھی اس دوران میں جو دلہ تھا اس کو سینے کے اندر درد ہوا تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا مطلب وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ دلہ کی جو چیخ و پخار تھی تو اس سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کے سینے کے اندر درد ہو رہا ہے تو اس کو درد ہوا تو فوراں اس کو ہسپتال لے جایا گیا جہاں پر وہ جانبر نہ ہو سکے اور ان کا انتقال ہو گیا اس منظر کو دیکھ کر دولے کے اور دولن کے والدین سمیت پورا میرے جہال خون کے آنسو بہا رہا تھا کہ اس خوشے کے موقع پر اچانک یوں چلے جانا یہ ایک سبق بھی ہے تمام مسلمانوں کے لئے تمام لوگوں کے لئے ان کے لئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے ہوئے نامور بین شاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے تو کتنے ایسے واقعات میں جو ہماری نظروں سے گزرتے ہیں ان میں ہمارے لئے ایک سبق ہے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار رشاد فرمایا فَعْتَبِرُوا يَا أُلِي الْأَوْسَارِ کہ اے اقل والوں عبرت حاصل کرو اگر آج وہ چلا گیا کل کو ہمارے ساتھ بھی شوئی ہو سکتا ہے موت نے تو آنا ہے لیکن میرے بھائیوں اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے کہ یہ خوشیاں اچانک غمی کے اندر بدل جائیں اور ہر کوئی خون کے آنسو رو کر جا رہا ہوں اور صاحب وہ منظر دیکھنے والا تھا جب شادی میرے جہال میں خوشیاں چل رہی تھی اور ڈھول کی تھاپ پر رنگ رنگ لیا ہو رہی تھی لیکن وہاں پر جب موت آ گئی تو آپ خود بتائیں کہ وہاں پر کیا ہوا ہوگا اور ان کو پر کیا گزری ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایسی آفاظ سے موت نے تو آنا ہے لیکن اللہ ایسی موت سے بچائے وہ کسی شاعر نے کہا خوب کہا تاکہ موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں تجھے آنے میں مزہ آئے گا مجھے جانے میں مزہ آئے گا تو اینڈ پر اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے تو اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری توفیق اتا فرمائے تو اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہی پہ انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت پاکستان زندہ بات